سونے کی تین ڈالیاں دو بھائی تھے ایک امیر تھا ایک گریب تھا امیر کا نام امیروف اور گریب کا نام سلیموف دونوں میں بنتی نہیں تھی بات یہ تھی کہ امیروف سلیموف کو پسند نہیں کرتا تھا ایک تین سلیموف کو ضرورت پڑی تو اس نے کچھ دیر کے لیے بڑے بھائی سے گوڑا مانگا سردیاں آنے والی تھی اور جنگل سے لکنیاں لانی تھی امیروف چاہتا تو نہ تھا پھر بھی اس نے گوڑا دے دیا سلیموف جنگل سے لکنیاں لے آیا رات ہو گئی تھی اس کے پاس رسی نہیں تھی اس لیے اس نے دروازے سے اس کی دھوم باندھی رات کو گوڑا باگ گیا دھوم ٹوٹ گئی سلیموف بڑی مشکل سے دھونڈ ڈانڈ کر گوڑا واپس لائے مگر امیروف نے بے دھوم کا گوڑا لینے سے انکار کر دیا اس نے کہا میں تو چہری میں مقدمہ کروں گا دونوں بھائی شہر وانہ ہو گئے شہر بہت دور تھا راستے میں رات ہو گئی امیروف کے ایک دوست کا گھر قریب تھا وہ دونوں اس دوست کے گھر ٹھہر گئے امیروف اور اس کا دوست گھر کے اندر آرام کرنے لگے سلیموف کو گھر کے اندر جگہ نہ ملی تو وہ چھجے پر لیٹ گیا سلیموف کی آنکھ لگ گئی سوتے میں اس نے کروٹ لی تو وہ نیچے گر گیا نیچے دوست کا بچہ بیٹھا تھا وہ دب کر مار گیا دوست بہت گصہ ہوا اس نے کہا میں بھی مقدمہ کروں گا اب تینوں شہر کو چل پڑے راستے میں پول لائیا سلیموف نے دو دو مقدموں میں سزا کے دار سے پول سے چھلانگ لگا دی نیچے ایک نوجوان اپنے بوڑے بیمار باپ کو لے جا رہا تھا سلیموف بوڑے پر جا پڑا بڑا مار گیا نوجوان بھی مقدمہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو گیا چلتے چلتے شہر آ گیا وہ کچہری پہنچے جج جایا اور کچہری لگی سلیموف نے راستے سے ایک پتھر اٹھا کا رمال مل پیٹ لیا تھا امیر اوف نے اپنا دعویٰ پیش کیا سلیموف نے درانے کے لیے رمال میں بندہ پتھر جاجی کو دکھایا جل سمجھا کہ رمال میں رشوت کا سننا ہے اس نے ہوش ہو کا سلیموف کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کہا کہ جب تک گوڑے کی دم نہ نکلائے گوڑا سلیموف کے پاس رہے گیا اب دوسرا مقدمہ پیش ہوا سلیموف کے دوست نے کہا کہ سلیموف نے میرے بچے کو کچل کر مار دیا سلیموف نے پھر رمال دکھایا اور جاج پھر دکھا کھا گیا اس نے فیصلہ دیا کہ جب تک سلیموف امیر اوف کے دوست کو بچہ نہ لاکہ دے دے امیر اوف کا دوست سلیموف کو اپنے گھر رکھے اور کہیں جانے نہ دے دوست نے سوچا ایک تو میرا بچہ امر دوسرے میں سلیموف کو اپنے گھر رکھوں اور کھلاؤں پلاؤں اس کا کیا بروسہ یہ دوسرے بچے کو بھی مار دے تیسرہ مقدمہ کیاہری میں پیش ہوا کہ سلیم اوف نے پول سے کود کر بڑے کو مارا ہے سلیم اوف کا ارمال دیکھ کر جج پھر لارچ میں آ گیا اس نے سوچا تیسری سونے کی ڈالی بھی مجھے دینے کا اشارہ کر رہا ہے اس نے فیصلہ دیا کہ بڑے کا نوجوان بیٹا اور سلیم اوف اس جگہ جائیں نوجوان پول پر جائے اور سلیم اوف پول کے نیچے کھڑا ہو جائے نوجوان سلیم اوف پر کود دے اور اس کی جان لے لے کہ چہری ہتم ہوئی چاروں باہر آئے امیر اوف نے پرشان ہو کر کہا کہ میں دھوم نکلنے کا انتظار نہیں کر سکتا مجھے گوڑے کی ضرورت ہے تم مجھے میرا گوڑا اسی حال میں دے دو سلیم اوف نے کہا کہ نہیں ٹھہرو اس وقت کا انتظار کر جب گوڑے کی دھوم نکل آئے امیر اوف بہت پرشان ہوا اس نے سلیم اوف کی منہ سماجت کر کے پانچ روگول روسی سکہ سترہ بوری ناج اور ایک بکی دے کر اپنا گوڑا واپس حاصل کیا اب سلیم اوف نے امیر اوف کے دوستے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلا ہو دوست گبرایا اس نے کہا بھائی میں تمہارا بوجھ برداش نہیں کر سکتا سلیم اوف نے کہا کہ جاج نے یہی فیصلہ دیا ہے جب تک میں تمہیں بچہ لاکر نہ دے تو تمہارے ساتھ رہوں گا امیر اوف کے دوست نے پچاس روبر تیس بوری ناج ایک دودھ دینے والی گائیں دیکھا سلیم اوف سے اپنی جان چڑھائی اور سلیم اوف نوجوان کے پاس گیا اور کہا کہ آؤ پل پر چلو اور وہاں سے چھلانگ لگاؤ نوجوان نے سوچا کہ اگر میں اتنی اوپر سے کودا تو ہود ہی مار جاؤں گا اس نے بھی سلیم اوف کو دو سو روبر انتیس بوری ناج جو دیکھا راضی کر دیا نے اپنا آدمی سلیم اوف کے پاس بے جا کے سونے کی تین ڈلیاں دے دو سلیم اوف نے رمحال میں سے پتھر نکال کر دکھایا اور کہا کہ میں گریب آدمی ہوں میرے پاس ہونا کہاں میں نے تو جاج کو رمحال اس لیے دکھایا تھا کہ اگر تم نے میری حلاف فیصلہ دیا تو میں تمہیں اس پتھر سے ماروں گا جب اس آدمی نے جاج کو جا کر یہ بات بتائی تو جاج نے سکون کا سانس لیا کہ میں بچ گیا ورنہ سلیم اوف مجھے مار ڈالتا سلیم اوف خوشی خوشی گھر واپس آ گیا تیوربی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ والے گرنٹی آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت مل سکے چلو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ